پاکستان آٹومبائل کی طرف سے میں ہوں عاصف اور جیسے کہ بہت سارے دوستوں نے یہ کہا کہ جی چنگان کی پرائیس کے بارے میں بتائیں چنگان کی نئی پرائیس کے آئی ہیں تو پہلے تو ساری ہوای باتیں تھیں کہ یہ سترہ پرسنٹ سے ساڑھے بارہ پرسنٹ ہو گیا اور اس طرح ٹیکس کم ہو گئے تو پرائیس کیا ہوں گی تو کنفرم جو کہ ماسٹر موٹر نے ایشو کیا ہے اس کے آجانے کا میں انتظار کر رہا تھا اس لیے میں پرائیس نہیں دے رہا تھا تو پھر میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر لو کہ ابھی یہ پرائیس چنگان کی گاڑیوں کی ہوئی ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ٹیوٹا کی تمام گاڑیوں کی پرائیس جو جو پرائیس ابھی بجٹ کی باد ٹیکس کم ہونے کے بعد جو نئی پرائیس آئی ہیں وہ پرائیس میں نے پچھلی ویڈیو میں شیئر کی تھی تو اس ویڈیو میں چنگان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور نیکس ویڈیو میں آپ کو میں سوزوکی کے بارے میں اور اسی طرح کیا اور دوسری گاڑی کو بتاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے فرنڈ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسرائب کیجئے گا اور بیلہ کپن کلک کیجئے گا تک کہ آپ کو ہر آنے والے نئی ویڈیو ڈیٹیلز ملتی رہیں تو فرنڈ سٹارٹ کرتے ہیں چنگان کی آپ کو بتا ہے پاکستان میں ابھی جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان میں سے ایک گاڑی ہے آپ کی ایلسوین اور ایک گاڑی ہے آپ کی مارکٹ میں یہ ایلسوین کی کے بات کریں تو ایلسوین میں جو لو میری والا اس کا ویڈیٹ ہے اس کی پرائز تھی چھبیس لاکھ پچاس ہزار جو کہ پچیس لاکھ نانوے ہزار ہو گئی ہے تو یہ اس کی پرائز جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ پچاس اور گیارہ اکسٹھ ہزار جو ہے اس کی پرائز کم ہوئی ہے یہ ٹاپ ویڈیٹ ہے ان کا اور اس کے آگے اگر چلیں کمفٹ ڈی سی ٹی جو ہے یہ چوبیس لاکھ انچاس ہزار سے تائیس لاکھ نانوے ہزار ہو گئی ہے یہ پچاس ہزار پرائز کی کم ہوئی ہے اسی طرح جو مینول ٹرانسمیشن والی گاڑی ہے وہ اکیس لاکھ نانوے ہزار سے اکیس لاکھ انچاس ہزار اس میں بھی پچاس ہزار پرائز کم ہوئی ہے فرنڈز تو یہ تھی ایلسوین اور ایلسوین سے آگے ہم چلتے ہیں فرنڈز اس کی گاڑی جو ہے کارون پلس کارون پلس کی پرائز فرنڈز تھی سولہ لاکھ چالیس ہزار جو کہ ابھی ہو گئی ہے پندرہ لاکھ انتالیس ہزار تو اس کی پرائز جو ہے وہ ایک لاکھ ایک ہزار پیا کم ہوئی ہے فرنڈز آہ اس کے بعد چلتے ہیں جو سٹینڈڈڈ والی تھی آہ توزن سی سی گاڑی وہ چودان لاکھ نوے ہزار سے تیران لاکھ نانوے ہزار مین نائنٹی وان تاؤزنڈ جو ہے وہ اس میں کم ہوئے فرنڈز تو کارون میں بھی کم ہوگئے آگے چلتے ہیں اس کی جو کمرشل ویکلز ہیں جس میں فرنڈز ہے ایم نائن پک اپ یہ بہت اچھی گاڑیاں ہیں چونکہ ابھی ہمارے پاس راوی اور دوسری گاڑیوں کا دوسری گاڑیوں کا ٹرینڈ تھا تو اس لئے ہم نے اس کو ٹرائے نہیں کیا تو میرے جن دوستوں نے اس کو ٹرائے کیا ہے وہ تو کہتے ہیں بہت اچھی گاڑی ہے اس کی پرائز فرنڈ بارہ لکھ چونتی سزار تھی اور ابھی فیلال انہوں نے اپ ڈیٹ نہیں کی البتہ اس گاڑی کی پرائز بھی گیارہ لاکھ تیس سزار کے قریب جو ہے وہ ابھی آرہی ہے کنفرم اس لئے نہیں لکھا کہ وہ کنفرم لسٹ آ جائے تو پھر میں فرنڈز کومنٹ باکس میں ہی اس سے شیئر کرلوں گا جس کو جو اس میں انٹرسٹڈ ہوا وہ مجھے کوئنٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے تو میں اس کو اپ ڈیٹ کر دوں گا انشاءاللہ اچھا تو اس کا ایک اور ایم نائن کا ویرینٹ ہے ڈبلیو او ڈی یہ گیارہ لاکھ چورانویں ہزار اس کی پرائز فرنڈز تو اس میں بھی نائنٹی توزنڈ جو ہے نائنٹی توزنڈ یہ کم ہوگا تو گیارہ لاکھ چار ہزار تقریب اس کی پرائز آ جائے گی یہ بھی کنفرم ہو جائے تو پھر میں آپ سے شیئر کرلوں گا فرنڈز اس کے ساتھ ان کی ایک ہے ایم میٹ یہ بھی کمرشل گاڑی ہے لوڈنگ کے لیے ہے اس کی دس لاکھ ستاونہ دار ہے تو اس کا تقریب ایٹی تھوزنڈ کام ہونے کا چانسز ہیں جو کہ نو لاکھ ستاسیزار رہ جائے گی لیکن اس کی بھی کنفرمیشن آ جائے تو فرنڈز میں آپ سے شیئر کرلوں گا تو اسی طرح فرنڈز جو گاڑیاں ہیں ان کیا کی یا جو گاڑیاں ہیں آپ کی مارکٹ میں جو جو ابھی کومبنیز چل رہی ہیں ہونڈا ہے کیا ہے ان کی ویڈیوز میں میں آپ کو سون ایک دو دن میں آپ کو ویڈیو مل جائیں گی چونکہ میں چاہ رہا ہوں کنفرم لسٹ آ جائے تو پھر آپ سے شیئر کروں تو وہ فرنڈز آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیوز کو دیکھتے رہنا ہے اور لائک سبسرائب کرتے رہنا ہے یہ چنگان والوں کی ماسر موٹر کی طرف سے لیٹر ہوتا ہے جس کا لیٹر کا میں انصار کر رہا تھا یہ کنفرم پرائسیز ہیں جو ابھی ان گاڑیوں کی ہو گئی ہیں ایلسوین لومیری جو میں آپ کو بتا چکا ہوں 25.99 ہے ایلسوین کمفرٹ ڈی سی ٹی تی تیس نانوے ہے ایلسوین کمفرٹ ایم ٹی مینول ٹانسمیشن والی جناب یہ ہے ایکیس لاکھ انچاس ہزار کارون پلس پندرہ لاکھ انتالیس ہزار اور کارون سٹینڈرڈ تیرہ لاکھ نانوے ہزار تو اسی طریقے سے یہ ان کے اپنا سکنیٹری کے آگے تو یہ جو پرائسیز ہیں جس فرینڈ میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں جس بھی دوست نے پہلے کی گاڑی بک کروائی ہوئی ہے اس کی پرائسیز جو ہیں وہ پہلے والی نہیں لگیں گی گو کہ اس نے پیثے پورے جمع بھی کروا دیا ہوں اس کی پرائسیز پہلے والی نہیں لگیں گی کیونکہ گاڑی جو ہے ٹیکنکلی جب کمپنی ڈلیور کرے گی تو وہ ڈلیور ٹائم کی پرائس ہوگی سیم اسی طرح میں آسانی میں سمجھاتا چلوں کہ جب آپ گاڑی کم پیسوں میں بک کروا دیتے ہیں اور ڈلیوری لینے کے لیے جاتے ہیں آپ نے کمپلیٹ پرائس بھی دے دی ہو اگر ویریشن آتا ہے تو وہ میں آپ کو دینا پڑے گا تو جو مجھے انفرمیشن ملی ہے میں نے انفرمیشن لی ہے اس میں دوستوں نے یہی بتایا ہے جو شوروم والے ہیں ری سٹار ڈیلرز جو ہیں انہوں نے یہ بتایا جی یہ پرائسی جو ہیں وہ فرس جولائی سے اپلکے بل ہوں گی تو جو پہلے بک ہو چکی ہیں ان کو بھی اس میں ڈسکونٹ ملنا چاہیے اور ان کو ان کے پیسے واپس ہونے چاہیے کیونکہ نئی گاڑیوں کی پرائسیز لاک رپیہ کم ہو گئی ہے تو کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مہنگی گاڑی لے کے کل کو وہ سسی گاڑی اس کو سیل کرے تو یہ بکیا ساری کنڈیشنز آپ پڑھ لیجئے گا جس دوست کو سمجھ نہ آئے وہ کمنٹ باکس میں میرے دیئے گا نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے میں اس کو ڈیٹیل سے سمجھا دوں گا ہیچ اینڈ ایوریسنگ سمجھا دوں گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ہمیشہ ساتھ رہے گا اس چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی ڈیٹیل لے کے آتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں یہ ایتھینٹک ڈیٹیل ہو آپ کے لیے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو بہت شکریہ فرینڈز اللہ حافظ اللہ ہمارے گا بہت شکریہ